اگر بیتہ حشر رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں بھائیوں اور عزیزوں رستداروں کی دعوت کرو تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں نمبر ون ٹھنڈا دماغ نمبر ٹو میٹی زبان نمبر تین نرم دل پانچ حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہیں جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے آپ کو اپنے خیالات اور مقصود پہلوں کے بارے میں علم پر شک ہو تو اس وقت بھی خاموش رہیں جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں اس وقت بھی خاموش رہیں جب کوئی گھسے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑھ بڑھاتا ہے تو آپ خاموش رہنے سے اس شخص کو آرام دیتے ہیں جب کوئی دوسرا شخص جذباتی طور پر اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی وضاحت مت کرو کیونکہ جو شخص آپ کو پسند کرتا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں اور جو آپ کو نہ پسند کرتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کرے گا ایک ازاد سوچ رکھنے والے بنے اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں تنقیدی بنے اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں ایک اکل مند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو دس سال کتابوں کے متعلیہ سے بہتر ہے جنگ کا مقصد اپنے ملک کے لئے مرنا نہیں بلکہ دوسرے کمینے کو اپنے لئے مارنا ہے برف کے ٹکڑوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لئے سردی میں باہر کھڑے ہونا ضروری ہے ایک ہوشیار شخص ایک مسئلہ حل کرتا ہے اور اکل مند اس سے بچتا ہے جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں صرف قوت ارادی کی کمی ہے کوئی بیکار جڑی بوٹیاں نہیں ہیں صرف علم کی کمی ہے وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں اس کا تعلق طبیعت تربیت اور نیت سے ہے مرد بھی عجیب ہے محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے عورت بھی عجیب ہے جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے پھر ساری زن کی پشتاتا ہے اور عورت نہیں چھوڑتی لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پشتاتی نہیں عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے ایک اچھا مرد اور شہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا ماف کر دیتا ہے جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو جو وحشت کے گوڑے پر سوار ہو کر عورت کی اناکی دجیاں نہیں اڑاتا جو بن مانگی عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے جو اپنی اناکی تسکین کیلئے عورت کی عزت نفس کو کچھلتا نہیں مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑھنے دینا چاہتا اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی دنیا میں صرف بورے لوگ نہیں ہوتے اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پولوں کے رستے کا سفر بن جاتا ہے لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے خالی پیٹھ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجی دیتے ہیں شادی کے بعد صیرت میں سب کچھ لگتی ہے اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاوں کا سنسلہ جاری رکھو کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے کسی فکر کو قبول کیے وغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا بے وفق آدمی کا اصل علمیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ہماکت آخری نہیں پہتی شیطان کی کامیابی کیلئے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشم کشم میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے اصولوں کے لئے جنگ کرنا بہت آسان ہے اصولوں کے مطابق زن کی گزارنا بہت مشکل ہے عالی اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ لوگ جن کی تربیت بہت آلہ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت آلہ ہو کسی فرد کسی قوم کو حلاق کرنا ہے تو اس کی امید کو مات ڈالی اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھی وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیختا اور بار بار قرآنی گلتیاں دوراتا ہے مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیختا ہے اور ہر دفعہ نہیں گلتی کرتا ہے جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نمبر ایک ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے نمبر ٹو کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور خزنوں ملاک دور کرتا ہے اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برطن دھو کر ڈام کر رکھنا رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں خالی پیٹ خالی چیپ اور چھوٹا پیار انسان کو زنکی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا خوشی بھی عجیب ہے ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیج کر اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی جن کا پروسہ اللہ ہو ان کی منظر کامیابی ہے اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی دولت کی لالج کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو